اسلام علیکم جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹے میں آگ دینے کی تیاری بلکل ہو چکی ہے اور گوبر کے اپلے جو ہیں ڈیزل میں بگو کر دیوار میں لکڑیوں کے نیچے رکھ رہے ہیں میں اکثر اوقات دوستوں سے اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ جب بھی آگ لگائیں تو گلی کی نکر سے آگ لگایا کریں جو لکڑی کا حرچ ہے وہ کم ہو جائے گا اور جو چالوں کی اینٹ آپ کی نکلنی ہے وہ بھی کم نکلے گی کیونکہ گلی کی چڑھائی کم ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں اینٹ بری ہی کم جاتی ہے اور جب بری ہی کم جائے گی تو ظاہر ہے جو آپ کی دوئیم ہوگی چالوں کی اینٹ تو وہ کم ہی ہوگی تو یہ چودری ادنان حالد ڈیلو صاحب ہیں جی اپنے بٹے کو آگ دینے کے لیے جلا رہے ہیں آگ کو سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ پاک خیر و برکت کرے دوستوں سے بھی دعا کی اپیل ہے تو بات کر رہا تھا گلی کی نکر سے ہی آگ لگانی چاہیے اس میں ڈر نہیں ہونا چاہیے کانفیڈنس ہونا چاہیے ڈر اصل میں اس لیے بٹے والے بھائیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ جب گلی کی نکر سے آگ لگائیں گے تو جب گلی نکلتے وقت عام روٹین میں بھی اکثر آگ جو ہے وہ مشکل سے نکلتی ہے نکلتے وقت سے تو اس کی کچھ اور وجہ ہے اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ گلی سے آگ فس جائے گی آگ نہیں فس تھی ہے اگر آپ ایک اچھے طریقے سے اور مکمل کانفیڈنس ہو کے اس کو آگ دیں بٹے کو اور آگ کو آگے چلائیں تو وہ آگ نہیں رکتی ہے گلی سے آگ نکالنے کا میں پہلے بھی اپنی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں طریقہ کہ جب آپ کی گلی کی آگ جو آگ نکر میں ہو تو آپ اگلی لائن جو صدای کی ہے اس کو طوے لگا دیں اس کے اوپر ایک ایک طوا کر کے آپ بورے سے آگ کو آگے لمبا کر لیں تو پھر مشکل نہیں ہوتی ہے گلی سے آگ نکالنے میں اور گلی سے یا پچھلی کونے سے آگ لگائیں گے تو آپ فورا جب موڑ بھی آ جائے گا تو وہ آپ کی آگ کو پیچھے ٹھہرنے میں بھی مدد کرے گا اس لئے گلی سے آگ لگایا کریں اگر صدای سے بھی لگانی ہے تو پھر بھی گلی سے پچھلے صدای میں لگائیں دس بیس فٹ پیچھے وہ اور بھی بہتر ہوگا اگر آپ سیدھے بٹے سے بھی آگ لگانا چاہتے ہیں موڑ سے آگ لگائیں موڑ سے آگ لگائیں گے تو جب آپ موڑ کر لیں گے تو آپ کا پیچھے ڈراف جلدی روک جائے گا آپ کی انٹوں کی جو پکائی ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آپ کی اس ترتیب سے ہی آ جائے گی ابھی چمنی دھوان تھوڑا تھوڑا نکال رہی ہے کیونکہ طوے جو ہیں دیوار کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں اٹھے ہوئے ہیں جب یہ دھوان طوے لگ جائیں گے تو پھر چمنی میں دھوان زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی آگ سٹارٹ ہی ہوئی ہے اس لئے چمنی کا دھوان زیادہ نہیں ہے تو باہت کر رہا تھا گلی کی نکر سے ہی آگ لگانی چاہیے میں بہت دوستوں کو بار بار تحقید کر چکا ہوں کافی زیادہ آپ لکڑی کو بچا سکتے ہیں لکڑی بھی اس وقت کافی مہنگی ہے ہزار بارہ سو بارہ سو سے بھی اباب ہے بارہ سو کے راؤنڈ بوٹ اس کا ریٹ ہے فی من کا تو تین سو ساڑھے تین سو لکڑی ہے مان آپ کی لکڑی لگ رہی ہے یہاں پر تو وہاں پر دو سو کے راؤنڈ بوٹ آپ کی لکڑی لگے گی یعنی آپ کو ڈیڑھ لاکھ کی تو اسی طرح ہی بجت ہو جائے گی اب تمام چیزیں سستی نہیں ہے یہ کھانوں کا بھی احتمام کی ہے بھائی نے آگ کے دوران تو چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تمام بٹے والے خوشی کی بات ہوتی ہے اور کرتے بھی ہیں یہ سب انتظامات تو دوستوں کو یہ میں بار بار باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ گلی کی نکر سے آگل گیا کریں تاکہ آپ کا فیول کا جو ہرچ ہے وہ کم ہو جائے آپ اپنی اچھی ترقیب کی وجہ سے ہی بہت زیادہ بجت کر سکتے ہیں بٹے میں آپ نے اگر اندن بچا لیا بٹے کا جو کافی مہنگا ہے تو آپ کافی بچا سکتے ہیں لیبر سے آپ اتنے پیسے نہیں بچا سکتے جتنے اندن سے بچا سکتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے